بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری وی اسلی امری وحلل اقدت امیل لسانی افقہو کولی ڈاکٹر نزد آمنا فرام سمپلی فائر ریڈیولوجی آج ہم بات کریں گے ہیٹ سٹوک کے بارے میں ہمارے برین میں اللہ تعالیٰ نے ایک ثمو سٹیٹ لگایا وہ ہوتا ہے جو جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کرتا ہے جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو یہ ریگولیٹر خراب ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح جیسے ہمارے گھروں میں جب والٹیج بہت زیادہ ہو جائے تو بریکر ٹرپ کر جاتا ہے ہیٹ سٹوک کے زیادہ افیکٹی وہ بچے ہوتے ہیں جن کا برین زیادہ ابھی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا یا پھر وہ بزرگ جن کے برین میں چینجز آنا شروع ہو چکی ہوتی ہیں یا پانی کی شدید کمی کا شکار ہونے والے مزدور جو سخت گرمی میں دھوپ میں کام کرتے ہیں ہیٹ سٹوک سے بچنے کے لئے پانی دہی لسی کا استعمال کریں اگر آپ کو پانی کی کمی کا شکار ہوں تو اور اس ملا پانی استعمال کریں جتنا ممکن ہو سکے سایہ دار جگہ میں رہیں دھوپ میں سفر کرنے سے گریز کریں اپنے اٹھ گٹھ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کی جلد بہت زیادہ خوشک سخت گرم اور سرخ محسوس ہو رہی ہو اس کو پسینہ آنا بند ہو گیا ہو اس کے دل کی دھڑکن شدید تیز ہو رہی ہو سردرد ہو رہا ہو یا اس کے نبس شدید تیز چل رہی ہو یا پھر وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہیٹ سٹوک کا شکار ہو چکا ہے فوراں سے اس کو کسی تھنڈی جگہ پر شفٹ کریں اس کے ارد کے درشت نہ لگائیں پیشنٹ ہوش میں ہے تو اس کو پانی پھلائیں لیکن اگر پیشنٹ ہوش میں نہیں ہے تو پانی پھلانے کی کوشش مت کریں پیشنٹ کو سیدھا لٹا دیں اور اس کی ٹانگیں اوپر کر دیں پاؤں گھٹنوں سے اوپر ہونے چاہیے جو کپڑا چادر تولیا جو چیز اویلیبل ہے اس کو پانی میں ڈپ کر کے پیشنٹ کے سر اور جسم پہ لپیٹ دیں فوری طور پر پیشنٹ کو امرجنسی روم یا ہسپٹل شفٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کو رنگر لیکٹیٹ یا نورمل سیلائن کی ڈرپ لگائی جا سکے ایسا کرنے سے آپ ہیٹ سٹوک کے پیشنٹ کی جان بچا سکتے ہیں